وزیر علاقی معاوی نے خصوصی برائی جیل خانہ جاد ملک شپیولا خان نے کہا ہے کہ تمام تر بہرانوں اور مشکلات کے باوجود موجود حکومت نے جدنی بھی ترقیاتی منصوبی تین سالوں میں منظور کیے ہیں اس کی مثال گزشت پچاس سالوں میں بھی نہیں ملتی تو آت کے بعد سب سے زیادہ ترقیاتی منصوبوں لوردیر میں ہوئے ہیں تیمرگرہ کنڈرو پل کے تعمیر سے تیمرگرہ میں ٹرپک گمبیر مسئلہ حل ہو جائے گا ان خیالات کا اظہار انہوں نے درے پانچ کورا پر تیمرگرہ سیکنڈرو تک بہتر قربے کے لاغت سے آر سی سی پل کی سنگی بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر محکمہ سینڈبلو کے ایک سین انجنین مونیر خان اس ڈیو احمد شاہ بھی موجود تھی جبکہ تقریب سے ملک پوات خان انصاب یوت وینگ کی مرکزی ایڈیشنل جنرل سکرک کاشب کمال چمبر اپ کامرس لووردیر کے صدر واجد شویب ملک راحت اللہ سیداللہ خان جی نے بھی خطاب کیا وزیر اللہ کی معوی نے خصوصی ملک شپیو اللہ خان نے کہا لووردیر میں سڑکوں سکولوں و واتر سپلائی سکیموں سمیت ترقیاتی منصوبوں کا جال بچایا گیا ہے اور پی ٹی آئی نے سیاست کا رخ تبدیل کر کے رشوت اور کمیشن کا خاتمہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ تابقہ ادوار میں آرکان اسمیت ترقیاتی کاؤں میں کمیشن لیتے تھے جبکہ انہوں نے کمیشن کا سسٹم ختم کیا ہے کمیرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی تیمرگرہ لووردیر